ایک دن کی بات تھی رمیش جو تھا وہ دیر رات اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لئے گیا تھا وہیں اس رات جب وہ اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا تو اسی کسی نے پیچھے سے آواز دی اس آواز کو سننے کے بعد رمیش جو تھا پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا یہ بات اس کے لئے عجیب تھی کیونکہ اس نے صاف صاف کسی کی آواز سنی تھی اور شاید یہ آواز کسی آدمی کی تھی اس آواز کو سننے کے بعد رمیش کو لگا کہ لگتا ہے یہاں کوئی تو ہے جو میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے مجھے آواز دینے کے بعد چھپ گیا ہے ایسا ہی سوچنے کے بعد جب رمیش یہاں وہاں کھیتوں میں دیکھنے لگا تو اسے بھاگ کوئی نہیں نکھائی دیا اب اس کے بعد رمیش کو لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو واقعے میں وہم ہی ہوا ہو تو اس بات کو سوچنے کے بعد اسے لگا کہ اسے اپنے کام کو کر لینا چاہیے وقت سے تو وہ پھر سے کھیتوں میں پانی دینے لگا کہ تبھی جو ہے تبھی اچھانک سے پیچھے کی اور سے اس کے کندے پر کسی کا ہاتھ آیا اور رمیش نے جیسے ہی پڑھا تو اس نے دیکھا کہ بہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا کچھ لگ بھگ پچاس سال کا تو رمیش جو تھا یہاں پر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا اچھا تو تم ہو تھوڑی در پہلے تم ہی نے مجھے آواز دی تھی نا تو اس پر اس آدمی نے کہا ہاں میں نے ہی تمہیں آواز دی تھی تو یہاں پر رمیش جو تھا وہ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے لیکن تم ہو کون اور اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو اس آدمی نے کہا ارے بھائی میں تو اس رستے سے جا رہا تھا کہ تبھی جو ہے مجھے کسی کی آواز سنائی دی اور جب میں نے یہاں آ کر دیکھا تو وہ تم تھے ویسے تم یہاں کیا کر رہے ہو تو اس پر رمیش کہتا ہے میرے یہ کھیت ہے میں یہاں پانی دینے آیا ہوں تمہیں کوئی پرابلم ہے تو اس پر اس آدمی نے کہا ارے نہیں بھائی مجھے کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد تبھی جو رمیش تھا وہ ایک بیڑی نکال کر پینے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ کیا مجھے بھی ایک بیڑی ملے گی اس پر رمیش نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ لو تو کچھ دیر تک وہ دونوں بیٹھ کر وہاں باتچیت کرنے لگے اور بیڑی پینے لگے تبھی جو ہے وہ جو آدمی تھا اچانک سے ہی کھڑا ہوا اور بولا تمہارا دھنے واد اب میں چلتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی جیسے ہی جانے لگا رمیش اسے روکتے ہوئے کچھ بولتا کہ تبھی اس کی نظر اس کے پیروں پر گئی جو کی الٹے تھے موسیقی